اسلام علیکم والی سلام جناب کیا نام آپ کا محمد اقبال خان محمد اقبال خان پچھلی بار میں ہم نے آپ کے ساتھ میں گفتگوی کری ہے اچھا یہاں پہ کیسے سلچلے میں آئے ہیں آپ یہ ساڑھو ہیں بریلی میں ساڑھو ہیں ان کی نیازتی غسل آزم کی نیازتی ہیں آپ اس میں آتے ہیں ہر سال کرتے ہیں ہم ہر سال آتے ہیں اچھا غسل آزم کی نیاز میں آئے ہوئے ہیں آپ تو کیا ہے یہ نیاز بہت سے لوگ ایتے کہہ دیتے ہیں کہ فاتحہ کیا ہے نیاز کیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اس چیز کو سوال کرتے ہیں ہم سے ہی سوال کرتے ہیں تو اس پر کچھ آپ وضاحت کر دیں اچھا حالموں سے معلوم کر لیتے آپ بتا دیجئے آپ نیاز میں آئے ہوئے ہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا آپ نے کہا کہ ہم غسل آزم کی نیاز میں آئے ہوئے ہیں تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ بتائیے ان کی ہر سال نیاز کرتے ہیں تو برکت ہوتی اللہ کا شکر ہے ان کی دعاوں سے ہی گھر میں برکت ہے اور مانتا ہے ان کی غزالعظم کی واقعی جو فاتحہ پڑھتے ہیں وہ سب بارے ٹھیک ہیں لیکن فاتحہ کا مطلب اور مقصد کیا فاتحہ کیا ہے ہاں مطلب فاتحہ کیا ہے کیا پڑھا دیتا ہے اس میں کیا چیز ہے یہ فاتحہ تو آپ کوئی معلوم ہے فاتحہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بتائیں فاتحہ سور فاتحہ فاتحہ سور فاتحہ ہی ہے سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین فاتحہ فاتحہ دنیا ورے کے بیزی کر رہے ہیں یہ سور فاتحہ ہی ہے فاتحہ ہم جس کھانے کو کھاتے ہیں تو فاتحہ پڑھ کے کھالیں تو وہ کھانے کا قرص دور ہو جاتا جی ماشاءاللہ اور پران پاک شروعی سور فاتحہ سے ہوا ہے یہاں تک کہ دیکھو ہم زیادہ ہم آپ پہ جو ہمیں معلوم ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھانے کو بھی کھایا کرتے تھے تو سور فاتحہ پڑھ کر ہی کھایا کرتے تھے وہ اس لیے کھایا کرتے تھے کہ جو رسک ہے ہمیں اللہ پاک نے یہ جو دولت دی تو یہ دولت جو ہے اگر ہم نے فاتحہ پڑھ لی اس کا شکر عدا کر لیا تو یہ رسک کا قرض ہم پہ ختم ہو گیا اس کا ہمیں ایوچ دینا نہیں پڑے گا تو سور فاتحہ صرف یہ ہے اللہ کی شکر اس کے اتنی رحمتیں ہیں اس علمد و شریف میں بس سور فاتحہ یہ ہے اور کچھ نہیں یہ دنیا بھرے کا آدمی کہتا ہے کہ فاتحہ کیا ہے کبھی بھی کسی بھی کھانے بکوا اور کھاتے رہو سور فاتحہ پڑھتے رہو یہ تو ہمیں معلوم ہے کھاتے رہو جب بھی پڑھتے رہو کھانا کھاتے کے در میں نہیں پڑھتے رہو یہ بھی پڑھتے رہو یہ ہے تو اسی سور فاتحہ میں کی حروف یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے اور آپ کا جیسا ہوگا اور دنیا کا کیسا ہوگا وہ ہمیں نہیں مل ہمارا عقیدہ تو یہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی بدت یا شرک ہم سبحانہ رب یلالہ اے اللہ تو سب سے عالی ہے سجدہ ہم اسی کو کرتے کوئی اگر ہمیں یہ سمجھے کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں تو یہ ناممکن ہے ان کی غلط فیمی ہے سجدے کے لائق جو ہے وہ اللہ پاک ہی اس کے سوا کوئی معبود نہیں سبحانہ رب یلعظیم سبحانہ رب یلالہ آپ ہمیں ایسے مت پھساؤ حضرت ہم فاتحہ پہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن ہی فاتحہ سے شروع ہوئے وہی فاتحہ جو ہے وہ یہاں پر ٹھیک ہے شکریہ صاحب کیا مسئلے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے اتنا معاملے نہیں سی یہ ہم جانتے ہیں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے شکریہ صاحب شکریہ صاحب شکریہ